بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی مذہب کی مذہبی کتاب کا جلانا اس کی بہترمتی کرنا یہ کسی بھی مذہب کو تکلیف پہنچانے کا مرادہ ہے کلی دنیا میں مسلمانوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا خصوصا ہندوستان کے مسلمانوں نے مختلف تنظیموں نے خصوصا رضا اکیڈمی نے اس کے خلاف اپنی مذہبتی بیان کو بھی جاری کیا کہ ایک کتاب قرآن پاک جو ساری دنیا کے لیے رہنمائی اور ہدایت کی کتاب ہے جس کتاب نے پوری دنیا کے لیے زندگی گزارنے کے صلیقے کو بیان کیا اس کتاب کو نظر آتش کرنا اور نفرت کا اظہار کرنا مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف ایک قابل مذہبت کام ہے ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستانی لوگ بالقصوص اس کی مذہبت کرتے ہیں جس کتاب کے ذریعے سے انسان کو انسان بننے کا درست دیا جاتا ہے ایک ایسی نفرت کا اظہار کرتے ہیں قرآن کو نظر آتش کیا گیا قرآن پاک وہ عظیم کتاب جس کے مطالب جس کے الفاظ کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے جس کے معنی اور مطالب کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے اس کے قرآن کے جاننے والے کروڑوں علماء اکرام ہیں قرآن کو اپنی سینے میں بسانے والے کروڑوں حفاظ قرآن ہیں ان کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے قرآن کے معنی مطالب قرآن کے مضامین اور قرآن سے جو ثابت شدہ حقائق ہیں وہ آج دنیا دیکھ رہی ہے لیکن اس کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا اس کو جلانا قرآن کا پیغام سارے انسانوں کے لئے ہے اس موقع پر جن لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے ان کے لئے تو مناسب یہ تھا کہ قرآن کے مقابل میں اس جیسی کوئی کتاب لا کر بتاتے لیکن قرآن جیسی کوئی کتاب لانے سے آجز آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب قرآن پاک سب سے زیادہ عظمت کی کتاب قرآن پاک سب سے زیادہ چھپی جانے والی قرآن پاک سب سے زیادہ عمل کی جانے والی کتاب قرآن پاک سب سے زیادہ اس قانون کو ماننے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں آج اس کے خلاف سویڈین جیسے ملک میں اس کو نظر آتش کیا جاتا ہے آج کے حوالے کر کے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے مسلمان آنے ہند ہندوستان کے مسلمان اس کے خلاف اپنی مظمت اور اپنے غم غصے کا اظہار کرتے ہیں اور حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے ملکوں میں ایسے لوگ جو کسی بھی مذہب کو تکلیف پہنچانے مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانے کا کام کرتے ہیں ان کے خلاف اپنی مظمت کا اظہار کریں اور اپنا بھی غم غصے کا اظہار کریں خصوصا مسلمان آنے ہند نے اس ملک میں میمورنڈم کے ذریعے سے بھی اپنے غم غصے کا اظہار کیا پیبلک گیادرین کے ذریعے سے بھی اس کے غم غصے کا اظہار کیا اب میں مسلمان آنے ہند سے یہ افیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف اپنے انفرادی طور پر غم و غصے کا اظہار اس طرح سے کریں کہ قرآن پاک کی دلاوت کسرت سے کریں قرآن پاک کی محافل کو کسرت سے سجائیں در سے قرآن کی محفلوں میں ضرور زیادہ زیادہ شریف ہوں اور آج کے ان آٹھ دنوں میں قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کر کم از کم ایک فوٹو ضرور شیئر کریں I love my قرآن I love my Islam I love my محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضرور اظہار کریں تاکہ آپ کا یہ چھوٹا سا پیغام آپ اپنی چھوٹی چھوٹی تصویریں شیئر کرتے ہیں سیلفیاں شیئر کرتے ہیں آپ کو پسند کیا جائے نہ پسند کیا جائے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آپ قرآن کو سینے سے لگا کر اپنی ایک فوٹو ایک ویڈیو ضرور شیئر کریں گے آپ اپنا اپنی محبت قرآن سے ظاہر کریں گے تو یقینا یہ آپ کے لئے اور ہمارے لئے بلکہ پورے عالم اسلام کے لئے ایک ایسی بات ہوگی کہ ہم اس نفرت کرنے والوں کا جواب دے سکیں گے قرآن پاک کی کسرت سے تلاوت کریں گھروں میں خواتین سے بھی کہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں قرآن پاک کی محافل سجائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کی ویڈیو بھی بنا کر ضرور شیئر کریں اور اس پیغام کو عام کریں جس کو شاعر نے کہا کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں دنیا کے ہر گوشے میں قرآن کا پیغام پہنچا کر دم لینا ہے جتنی نفرتیں اسلام کے خلاف معاقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام مسلمانوں کے خلاف دکھائی جائے گی ہم محبت بھرے پیغام کے ذریعے سے ان نفرتوں کا جواب دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیں گے عمل بالقرآن کے ذریعے سے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کی کوشش کریں گے رضا اکیڈمی گلبرگا شاک کو مبارک بات ہے بلکہ گلبرگا شاک کی اس کوشش کو ہم سراتے ہیں کہ بروقت اس نفرت کے اظہار نفرت کے خلاف اپنا احتداز درج کرانے کی کوشش کی اور مسلمانہ نے ہند کا اپنے غم و غصے کے اظہار کا ایک پلیٹ فورم بھی دیا اور تمام جن تنظیموں نے جن انفرادی طور پر لوگوں نے اس سویڈین ملک کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے جن ممالک نے کیا ہے اللہ سب کو جزائے خیر دے اور اپنی اس محبت کو اجاہ کر رکھیں یہ قرآن پاک اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کل میدان محشر یہ سفارشی ہوگا قبر میں سفارشی ہوگا اور شفاعت کرے گا اس قرآن پاک سے اپنے دلوں کو تھندک پہنچائی جاتی ہے اس کی عظمت پر قربان رہنا اس کی عظمت کو یہ اپنی زندگیوں کو قرچ کرنا یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے اللہ ان سب کو غارت کرے جنہوں نے قرآن پاک کو آگ کے حوالے کیا ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے اور ہمیں قرآن پاک سے اٹھوٹ رشتہ رکھے بے لاؤس رشتہ رکھے اور اس قرآن پاک کے ساتھ جذبہ محبت کے ذریعے سے کل قیامت میں ہماری نجات بھی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ کے برکاتہ This video is sponsored by Maha Lakshma Jewelers Manoor Mathe Specialty Hospital KVN University Shine Group of Institutions Fine Art Designers Alshare Group of Institutions Fortune School Gulbargaard Cars and by Edify International School